راہل اپنی موٹر سیکل سے ایکسی لیٹر دو دو دیکھو میں کتنی تیجی سے ایکسی لیٹر دے رہا ہوں تم صحیح طریقے سے ایکسی لیٹر دے ہی نہیں پاتی ہو تب ہی تو یہ چارہ مسین نہیں چل پاتی ہے دیکھو تمہاری موٹر سیکل سے اور میری موٹر سیکل سے مل کے یہ چارہ مسین بنی ہے اور دونوں ہی لوگ اپنی موٹر سیکل کے پیچھے والے پیئے سے اس چارہ مسین کو چلاتے ہیں اور جو اپنا لوگوں کے پاس لوگ چارہ لے کر آتے ہیں اس کی کٹی بناتے ہیں چارے کو کڑباتے ہیں اس سے جو بھی پیسہ ملتا ہے اپنا لوگ برابر برابر بانٹ لیتی ہیں لیکن تم اپنی موٹر سیکل کو ہلکی سپیڈ سے چلاتی ہو تمہارا تیل کم خرچ ہوتا ہے جبکہ میں اپنی موٹر سیکل کو تیجی سے چلاتا ہوں دیکھو مودی جی زیادہ الٹی سیدھی تو بات کرو مت ایک تو میں نے تمہارے ساتھ مل کر اس چارہ مصین میں پارٹنر سپ کر لی جبکہ میری موٹر سیکل بلکل نہیں ہے تمہاری موٹر سیکل تو پرانی ہے اس کے تو پیئے تک گائب ہو گئے ہیں میں اپنی نئی موٹر سیکل سے تھوڑی سی سپیڈ میں بہت تیجی سے اس چارہ مصین کو چلاتا ہوں آپ اجیب اجیب کارنامے بناتے رہتے ہو وہ کونسی گھری تھی میں نے اس چارہ مصین میں تمہارے ساتھ پارٹنر سپ کر لی تمہاری موٹر سیکل تو بیکار ہے دمی نہیں دیتی یہ بلکل چلی نہیں پاتی ہے یہ بتاؤ راہول اور موٹی جی آپس میں یوں ہی جھگڑتے رہو گے آرام سے میرا جلدی جلدی چارہ کٹ کے دو مجھے اپنے تربوچ کی پھصل دیکھنے کے لیے گھیت پر جانا آئے اور تم چارے کو کٹنے کا ریٹ بہت زیادہ لے رہے ہو کم ریٹ کرو تب ہی تو تمہارے پاس لوگ آئیں گے چارہ کٹوانے کے لیے نہیں تو میں اکیلا چارہ کٹوانے کے لیے آتا ہوں تمہارے پاس یہ بتاؤ لالو جی ہم ایک کونٹل چارے کو کٹنے کا پچاس روپے لے دی ہیں تو کیا تم سے دولت لے رہے ہیں اب یہ بتاؤ دو دو موٹر سیکل چل رہی ہیں ہماری ایک راہول کی ایک میری اور یہ موٹر سیکل کوئی پانی سے دھوڑی چلتی ہے ان میں پیٹرول ڈالنا پڑتا ہے اور پیٹرول کے تو دام دے گی رہے ہو تم لگ بک سو روپے ریٹ ہے ایک لیڈر پیٹرول کا لالو جی آپ بیچ میں مت بولو مجھے پوری طریقے سے پہلے موڈی جی سے بات کر لینے دو موڈی جی آپ نے بتایا نہیں یہ عجیب عجیب کارنامے آپ کے دماغ میں آتے کیسے ہیں آپ کے دماغ میں یہ دو موٹر سیکل سے چارہ مسین چلانے کی تقنیق کیسے آئی میں تو اپنی موٹر سیکل لے کے جا رہا ہوں میں آج سے آپ کے ساتھ کام نہیں کروں گا گاؤں کا کوئی بھی بندہ چارہ کٹوانے کے لیے تو آئے نہیں رہا ہے اپنے پاس راہن کیسے بیٹو کی بات کرتے ہو یہ چارہ مسین دو موٹر سیکل سے چلتی ہے اگر تم چلے جاؤ گے تو میں نے جو پیسہ اس چارہ مسین پہ لگایا ہے بنانے میں وہ سب میرا پیسہ بیکار ہو جائے گا اسی لیے مجھ جاؤں ہلکے ہلکے گاؤں کے لوگ چارہ کٹوانے کے لیے آیا کریں گے رک جاؤں اگر میں یہ بات ان سب لوگوں کے سامنے کہوں گا تو بے جیدی ہو جائے گی اپنی بات تو بنانی پڑے گی ہاں راؤن کیا کہہ رہا ہے وہ تو میں دوسرے والے ہاتھ کو پہلے والے ہاتھ یعنی کہ جس سے میں کستی لڑ رہا ہوں اس والے ہاتھ پر اس لیے لگا رہا تھا کیونکہ اس میں خجلی مچنے لگی تھی خجلہ رہا تھا میں ہنے بہت بناتے ہو مودی جی ابھی آپ کا ہاتھ گرتے گرتے پچا وہ تو یہ کہو دوسرے ہاتھ سے آپ نے روک لیا راہول تم غلط سمر رہے ہو میں نے روکا نہیں ہے میں نے تمہیں بتایا نہیں جس ہاتھ سے میں پنجا لڑا رہا ہوں اس میں خجلی مچنے لگی تھی اسی لیے میں خجانے لگا تھا مودی جی آپ غلط بول لے ہو نا آپ کا ہاتھ باقی میں گرتے گرتے بچا راہول کو نہیں بتاؤں گا لیکن آپ سے میں کہہ رہا ہوں بتاؤ سچ تو بتاؤ ہاں لالو جی کیا بتاؤں ہاتھ گرتے گرتے بچا اس ہاتھ گستی میں وہ تو میں نے دوسرے ہاتھ سے روک لیا اور راہول کو یہ بہانہ بنا دیا کہ میرے ایک ہاتھ میں خجلی مچنے لگی تھی خجانے لگاتا ہاتھ کو کیا مودی جی لالو جی آپ اس میں ہلکہ ہلکے باتیں کر رہے ہو بتاؤ تو کیا باتیں کر رہے ہو توڑی دیر اور رک جاؤ آپ کا ہاتھ یہ پنجہ گرائی دوں گا میں آج آس تک تو راہول تم گرا نہیں پائے ہو آپ کئی سے گرات ہوگے مجھے یہ لگتا ہے اس بار کے بھی ہاتھ پنجے کی گستی برابر پر چھوٹے گی جیسے ہر چال آپ کے ہاتھ پنجے کی گستی برابر پر چھوٹتی ہے لیکن مودی جی ایک بات بتاؤ آپ کا ہاتھ ابھی گرتے گرتے مچاتا وہ تو یہ کہو آپ نے دوسرا ہاتھ لگا لیا اغنیس تم بھی ایسی اولٹی سی دی باتیں کر رہے ہو ابھی میں نے تمہیں بتایا نہیں میں نے دوسرا ہاتھ ایسی تھوڑی لگایا میں صرف ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو کھجا رہا تھا خجلی مچ رہی تھی میرے ہاتھ میں دیکھنا اس بار میں ہاتھ پنجے کی گستی میں اس راہول کے ہاتھ کو کرا ہی دوں گا مودی جی کہنا بہت آسان ہے لیکن مجھے آسار اچھے نہیں لگ رہا ہے کہیں آپ کا ہاتھ ہی نہ گر جائے جلدی سے اس ہاتھ پنجے کی گستی کو کتم کرو لانو جی لگ تو ایسا ہی رہا ہے اس گستی کو یہی ختم کرنا پڑے گا راہول اب بہت ٹیم ہو گیا اس ہاتھ پنجے کی گستی کو یہی پر سمابت کرتی ہے اس گستی کا بڑے نام نہیں نکل پائے گا اور میں نے کوئی ویڈیو کو لیکھ کرو چینل کو سبسکرائب کرو راہول میری تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے وہ آدمی کتنا جمیر سے گرہ ہوا ہوگا جس نے ایسا کام کیا پورا گاؤں اس چیز کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے مجھے تو یہ بات بہت بری لگی لانو جی بات بری لگنے والی ہے اتنا گھڑیا کام کوئی کر کیسے سکتا ہے میری تو ابھی تک سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے پورے چھے مہینے اپنے گاؤں کے پردان جی کے چکل لگانے کے بعد راہول کو اور سونیا جی کو یہ سوچالے سرکار کی طرف سے ملاتا اب تم ہی سب لوگ دیکھ لو کون آدمی وہ ایسا تھا جو اس سوچالے کے ٹینک یعنی کے گڑے کا ڈھککن چراغل لے گیا اب تو سوچالے کے ڈھککن بھی سرکچت نہیں ہے لیکن مودی جی دھیان دوڑا کر تو دیکھو پورے گاؤں میں ایسا کون بندہ ہو سکتا ہے جو ایسا کام کر سکتا ہے میں اور ممی جی تو آرام سے گھر پر سو رہتے صبح اچانک اکھلیس نے درباجہ کھٹ کھٹ آیا اور بتایا کہ تمہارے گھر کے بعد سوچالے کا جو ٹینک یعنی کے گڑے آئے اس کے اوپر کا ڈھککن کو ہی لے گیا اب میں ممی جی بھاگتے ہوئے باہر آئے تو دیکھا باقی میں ڈھککن نہیں ہے لیکن کوئی ایسا کام کر کے ایسا سکتا ہے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے میرے مجھے تو مودی جی ایک ہی بات سمجھ بھی آ رہی ہے جو بندہ بھی یہ ڈھککن لے گیا ہے اس کے گھر پر سوچالے کا ڈھککن نہیں ہوگا اسی لیے راہول کے سوچالے کا ڈھککن وہ چورا کر لے گیا ارے لالو جی لے تو گیا لیکن اب ہم کیا کرے ہم کیا کرے یہ بتاؤ ایک تو یہ ڈھککن جب سے اٹھا ہے گھر میں بدبو بہت آ رہی ہے ایک تو اتنے دن بعد پردان جی نے یہ سوچالے دیا تھا اب ہم اگر پردان جی کہیا ڈھککن مانگنے کے لیے جائیں گے تو ڈھککن تھوڑی دے دیں گے وہ ہمیں بات تو صحیح کہہ رہی ہے سونیا جی یہ تو بہت تگڑی چنتا کا سباب ہے اس کا سمادان تو نکالنا ہی پڑے گا نہیں تو اس سوچالے کے گھڑے کے اندر کوئی گر سکتا ہے جب تک اوپر ڈھککن نہیں لگایا جائے گا بھائی سے راہول تمہیں سک کس پر ہے کون ایسا کام کر سکتا ہے موڈی جی ایسے تو سک مجھے آپ پر بھی ہے پورے گاہوں پر سک ہے اور کسی پر بھی سک نہیں ہے کسی عجیب بات کرتے ہو ایسے میں کس پر سک کر سکتا ہوں ارے سوچالے کے ڈھکن کون لے جائے گا کس پر سک کروں میں بھائی جو راہول ایک بات بتاؤں میں آپ پردان جی کے پاس جاؤ اور اس بات کی سکایت کر کے آؤ پردان جی آپ کی سمجھ سے آگا سمادان کریں گے ہاں سونیا بھائن کسی عجیب بھائی جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ایسے کروں گاہوں کے پردان جی کے پاس جاؤ اور اس سے کہوں کہ سوچالے کا ڈھکن ایک دینا ہی ہوگا آپ کو نہیں تو سوچالے کے گھڑے کے اندر کوئی گر سکتا ہے اور بھائی لوگوں کو ویڈیو کو لیک کروں چینل کو سبسکراب کروں